میں آؤں گی آپ کی سمت عالمہ صدق فرمین غصل کر لینے ایک کے بعد کیا وضو کی حاجت نہیں باپی رہتی اور کیا ایسا کہنا ٹھیک ہے کہ غصل میں غضو خود با خود ہو جاتا ہے دیکھیں غصل کرنے کے دو طریقے سامنا آتے ہیں ایک طریقہ تو مسنون طریقہ ہے جب مسنون طریقے سے غصل کیا جاتا ہے تو اس کی ابتداء میں ہی وضو کر لیا جاتا ہے تو اس صورت میں وضو حقیقتاً غصل کے اندر شامل ہو گیا اور دوسری صورت یہ ہے کہ غیر مسنون طریقے سے اگر غصل کیا تو اس مطالق سے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَائِ مَانْ تَحُرَ یعنی ہم نے آسمان سے پاک کرنے والا پانی نازل فرمایا تو یہ پانی کو اللہ تعالیٰ نے پاک کرنے والا قرار دیا یعنی پانی بزات متوہر ہے چاہے ہم نیت کریں نہ کریں وہ ہمیں پاک کر دے گا جیسے کہ آگ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جلانے کی سپت رکھی ہے چاہے اس کے اندر آپ یہ نیت کر کے ہاتھ ڈالیں کہ جلائے یا نہ جلائے یا کوئی چیز رکھیں اس کے اندر کی جلائے نہ جلائے وہ جلائے گی ہی اسی طرح پانی کے اندر یہ سپت رکھی ہے کہ چاہے آپ نیت کریں یا نہ کریں وہ آپ کو پاک ہی کر دے گا لہٰذا اگر غیر مسنون طریقے سے بھی آپ نے غصل کیا تو اس صورت میں بھی آزائے وضو سے پانی بہ گیا چنانچہ آپ کا وضو حکمن ہو جائے گا دوبارہ وضو کی حاضر نہیں ہے لیکن اگر کرنا چاہے تو بہتر ہے منہ بھی نہیں ہے حضرت اچھا ٹھیک ہے اس موقع پہ ایک بریک لے رہے ہیں درود پڑھتے رہیے حاضر ہو